موسیقی کیچ میں پاکستانی فورسز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے حملے کے بعد دیت تک جٹپے ہوئے ہیں ڈیرہ بکٹی سے کابس پاکستانی فورسز نے چار افراد کو آفوا کیا ہے جن میں سے ایک کو بعد میں قتل کر دیا ہے بی ایم سی بحالی تحریف کے سلسلے میں کتجاج کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو ظلم بشک کے آج کی میوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساست علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے ایران سے متصل علاقے کیچ کے اب سکرانم مسلح افراد نے پاکستانی فوج کے کافلے پر گھات لگا کر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد اہلکاروں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں مقامی ذرائع کے مطابق حملے کے بعد پاکستانی فوج نے جائے وقوع پر ہیلیکاپٹر طلب کر لیے ہیں جس کے بعد مسلح افراد اور قابض فورسز کی مابین شدید نویت کی جھڑ پہ ہوئی ہیں منگل کی رات پاکستانی فورسز نے سوئی کے علاقوں اوچ اور جروار میں مختلف مقامات پر گھر گھر چھاپے مار کر چار افراد کو اغوا کر لیا ہے جن کی شنا خرغی ولد گل حسین اول خان مشکول ولد نظر علی اور دلوش ولد شادی کے ناموں سے ہوئی ہے منگل کے دوپیر اغوا شدگان میں سے مشکول ولد نظر علی بکٹی کو قابض فوج نے فیرنگ کر کے شہید کیا ہے اور اس کی لاش کو نصیر آباد کے قریب پھینگ دی ہے بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے منگل کی دوپیر بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے دیرہ بکٹی کے علاقے سنگ سیلہ میں سارٹ آف کے مقام پر مقامی آبادی پر آپریشن کے غر سے آنے والی پاکستانی آرمی کے کافلے پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار حلاق اور تین زخمی ہو گئے کافلے میں شامل ایک گاڑی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی آوران کے علاقے جھاؤ میں پاکستانی فوج نے بڑی آپریشن کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہے اور تینوں اطراف سے فوج جھاؤ میں داخل ہوا ہے قابض پاکستانی فوج گریشک نال اور اورناچ سے جھاؤ میں داخل ہوا ہے اور ان علاقوں میں فوج نے اوان کے سائیکل اور گاڑیاں بھی قبضے میں لے کر انہیں بار برداری کے استعمال میں لا رہا ہے نال اور گریشہ سے نکلی فوجی دست جھاؤ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اورناچ سے کافلے جھاؤ سے متصل پہاڑی سلسلے سورگر میں داخل ہوئے ہیں دوسری جانب کیج کے علاقے زامران سے اطلاعات ہے کہ بولیدہ اور پنجگور سے فوجی کافلے زامران کی جانب روانہ ہوئے ہیں بولان میڈیکل کالج بحالی تحریک کی سلسلے میں طلبہ اور ملازمین کی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پیر کے روز گریفتار کیے گئے تمام طلبہ و طالبات کو رہا کر دیا گیا تاہم طلبہ نے رہائی کے بعد بلوچستان اسمبلی کے سامنے رات بھر اپنا احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا ہے جبکہ بولان میڈیکل کالج کے دیگر ملازمین اور اسادسہ نے طلبہ کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کی دوسری طرف بلوچستان بھر میں مختلف مقاتب فکر طلبہ و طالبات کی گریفتاری کی شدید مضمت کر رہے ہیں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے بولان میڈیکل کالج انتظامی کی جانب سے بلوچ طالب علموں کی گریفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا بولان میڈیکل کالج کی طالب علموں کی گریفتاری ایک گھنانہ عمل ہے ان طالب علموں کی گریفتاری اس وقت عمل میں لائی گئی جب وہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے پر امن احتجاج کر رہے تھے طالب علموں کی احتجاج کا مقصد میں ہوسٹلوں کی سالانہ فیسوں میں کمی سمیت دیگر مختلف مطالبات شامل تھے لیکن جائز مطالبات کو تسلیم کرنے کے بجائے طلبہ کی گریفتاری اس بات کی غمازی ہے کہ بولان میڈیکل کالج کی انتظامیہ طالب علموں کی مطالبات کو حل کرنے سے قاسر ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن بلوچستان کی ترجمان ڈاکٹر رحیم خان بابر کا طلبہ و طالبات کی گریفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پر امن احتجاجی طلبہ و طالبات کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کی گریفتاری انتہائی قابل افسوس اور حکومتی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی ترجمان کے کہنا تھا کہ بولان میڈیکل کالج کے طلبہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ پچھلے پچھتر سالوں سے بلوچستان کے عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ ہے اور ہم سمجھتے اور جانتے ہیں کہ ان گریفتاریوں کے محرکات کیا ہیں تاکہ بلوچ خواتین کو سیاست شعور اور علم و دیانشمندی سے دور رکھا جا سکے بی ایس او پجار کے مرکزی ترجمان نے اس گھناؤں نے عمل کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبات کو اپنی مطالبات کی حق میں گریفتار کرنا دنیا کی کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی پر امن احتجاج ریاست کے ہر فرد کا بنیادی حق ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ احتجاجی مظاہرین پر دھاوہ بول کر ان پر تشدد اور گریفتاری کسی صورت میں قبول نہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے مادری زبان کے عالمی دن کی مناسبت سے بی این ایم یوکی زون نے مادری زبان کی اہمیت کے انوان سے برطانیہ کے شہر لندن میں ایک کانفرنس منقد کیا سمینار سے بلوچ دانشور ڈاکٹر نصیر دشتی بلوچ مسنف ڈاکٹر ناگمان بلوچ بلوچ نیشنل موومنٹ کی خارجہ سیکریٹری حمل حیدر بلوچ بلوچ عدیب ولید گوربنی بلوچ شاعر حسن حمدم بلوچستان راجی زرنبش کے رہنما عبداللہ بلوچ ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما ڈاکٹر ہدایت بھٹو بی این ایم ڈیسپورا کمیٹی کے ڈیپٹی آرگنائزر حسن دوست بلوچ بی آر پی کے منصور بلوچ سمیت بی این ایم یوکی زون کے رکن نسیم عباس بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا سمینار سے حمل حیدر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مادری زبان کے دن کی مناسبت سے ہم یہ پیغام بلوچ عدیبوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ نیشنل موومنٹ بلوچ قومی زبانوں کی ترقی و ترویج کی خاطر کی جانے والی تمام کاوشوں اور جدوجہد کی عملی طور پر حمایت کرتے ہوئے ان کی کمک کرنے کو ہر وقت تیار ہے سمینار سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ دانشور نصیر دشتی نے کہا کہ زبانوں کی ترقی و ترویج کیلئے ضروری ہے کہ اپنی مادری زبانوں کو پڑھا جائے ان سے محبت بڑھائی جائے تاکہ شعوری طور پر بلوچ قوم اپنی قومی زبانوں تاریخ روایت اور سیاسی جدوجہد سے ہم کنار ہو سکے بلوچ افثان نگار و مصنف ڈاکٹر ناگومن بلوچ نے کہا کہ آج بلوچ قوم کو سوچنا ہوگا کہ ان کی زبانیں کہاں کھڑی ہیں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح بلوچستان کی آزادی کی خاطر بندوق اٹھا کر جدوجہد شروع کی گئی ہے بلکل اسی طرح بلوچی زبان کی خاطر کلم اٹھانا پڑے گا اور جدوجہد کرنی پڑے گی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ نیشنل موومنٹ ڈیسپورا کمیٹی کے ڈپٹی اورگنائزر حسن دوست بلوچ نے کہا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بلوچ قوم میں تفریق ڈالنے کی خاطر ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچ قوم کو زبان کے نام پر تقسیم کیا جائے حسن دوست بلوچ کا کہنا تھا کہ آج کے اس دور میں ضرورت ہے ایک ایسے جامعہ پالیسی کی جو بلوچی و براوی زبانوں کو دوانہ کرتے ہوئے ان ریاستی پروپیگنڈوں کو شکست دے کر قومی یک جہتی کا ثبوت دے سکے سیمینار سے ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما ڈاکٹر ہدایت بھٹو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قومی زبانوں کو بزار طاقت ختم کرنے کی پاکستانی کوششیں سندھ میں جاری ہیں جہاں بہت سے سندھی اسکولوں کو بند کرنے سمیت وہاں غیر مقامی زبانوں کو اہمیت دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخی سرزمین اور تاریخی زبانوں سے تعلق رکھنے والے اقوام کی آزادی ہی ہماری مادری زبانوں کی محافظ ہو سکتی ہے سیمنار میں دیگر شرکانیں اپنے اشار پیش کرنے کے ساتھ ساتھ قوم و زبانوں کی تاریخی حیثیت و اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا ہماری سرزمین اور زبان سخت ترین دور سے گزر رہے ہیں اگر ہم آج اپنی قومی زبانوں اور قومی ریاست کی آزادی و بہتری کی خاطر جدو جہد نہیں کریں گی تو یقینا ہماری زبانوں سمیت ہماری قومی حیثیت بھی اپنے ہی سرزمین پر ختم ہو جائیں گی مستنگ میں گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہوا ہے مسلم باغ میں خانوزے کی قریب ٹریفک حادثے میں سات افراد زخمی ہوئے ہیں وندر میں نامعلوم افراد کی فیرنگ سے سبی کا رہائشی ایک شخص ہلاک ہوا ہے کوئٹا میں ٹرینگ کی ٹکر سے ایک بچہ ہلاک ہوا ہے سبی میں پانی میں ڈوب کر ایک نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا ہے خوزدار میں پیرمر کے مقام پر کوچھ نے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا ہے جن میں سے ایک ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے بارکان میں رکنی روڈ پر نامعلوم افراد کی فیرنگ سے تیسر ولدی میخان نامی شخص ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے گوادر میں گنز کے قریب پشکان روڈ پر تیز رفتار کار حادثے کا شکار ہوا ہے حادثے میں دو افراد ہلاک اور ایک بچہ زخمی ہوا ہے ایران میں کورونا وائرس کی موجودگی کی سبب پاک ایران سرحت چار روز سے بند ہے ایف آئیے کے مطابق پاکستان ایران بارڈر تفتان پر امیگریشن بند ہے جبکہ پرویشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایزولیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے لیویز کے کہنا ہے کہ ایران سے آنے والے زیرین کو پاکستان ہاؤس میں ٹہرایا گیا ہے پشتون تاپوز مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کو تیس دن جیل میں گزارنے کے بعد زمانت پر ریا کر دیا گیا ہے ڈی آئی کان سینٹر جیل سے منظور پشتین کی ریای کے موقع پر پی ٹی ایم کے آمیوں اور سپورٹرز کی بڑی تعداد آر اور پولوں کے ساتھ موجود تھی اس موقع پر منظور پشتین کا برپور استقبال کیا گیا اور پوج کے کلاب سخت نارے بازی کی گئی پاکستان میں پنجاب کے شہر راولپنڈی میں تانہ مورگا کے عدود میں ڈالپین پورز کے پائرنگ سے دو موٹر سائیکل سوار علاق ہو گئے ہیں ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق تانہ مورگا کے قریب ڈالپین ایلکاروں نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے ایلکاروں پر پائرنگ کر دی اور جوابی پائرنگ میں مارے گئے بندو بست پاکستان کے برپکتون کوہ میں شمالی وزیرستان کے ٹرانسپورٹروں نے آپریشن ضرب عزب کے دوران متاثرہ گاڑیوں کے ازالے کا مطالبہ کر دیا ہے واضح رہے دو آزار چودہ میں آپریشن کے دوران آزاروں ٹرانسپورٹروں کی گاڑیاں شمالی وزیرستان میں رہ گئی تھی جنہیں پاکستانی فوج نے قبائلی عوام کے بازاروں اور گروں کی طرح تباہ کر دیا ہے تباہ شدہ گاڑیوں سے سیکڑوں کاندانوں کا روزگار وابستہ تھا متاثرین نے کہا ہے کہ حکومت پوری طور پر سروے کرا کر نقصانات کا ازالہ کرے پاکستان میں پنجاب کابینہ نے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی زمانت میں آٹھ اپتے کی توسیح کی درکاست مسترد کر دی ہے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار کے زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی پاکستان کے نئے اٹارنی جرنل کالت جاوید کان اور وزیر قانون باروک نصیم کی جانت سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے کی پیروی کرنے انکار کرنے پر پاکستان کے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ایک نئے وکیل کو مکمل وقت کے لیے مقرر کرے قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سویل شاہین نے کہا ہے کہ امریکہ سے معاہدے کے نتیجے میں اعتماد سازی کے لیے اقدامات کے علاوہ واشنگٹین افغانستان سے اپنی افواج نکالے گا اور طالبان یہ یقین دیانی کرائیں گے کہ ان کی سرزمین امریکہ سمیت کسی اور ملک کے قلاب استعمال نہیں ہوگی امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ نے اپنے دورہ بھارت کے دوران بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کو ایک عظیم رینما قرار دیتے ہوئے میمان نوازی پر بھارتی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے اس موقع پر امریکہ نے بھارت کے لیے مزید اسلے کی فروقت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں دوسری طرف ڈولنڈ ٹرمپ کے دورہ بھارت کے موقع پر دارالحکومت دلی میں پسادات روکنے کے لیے دفعہ 144 ناپس کر دی گئی ہے جہاں انے والی انگامہ آرائی کے دوران ایک پولیس اہلکار سمیت سات افراد علاق اور پچاس سے زائد زکمی ہوئے ہیں سلطنت امان کے پرماروان سلطان ایسم تارک نے قومی پرچم لوگوں اور قومی ترانے میں تبدیلی کا پرمان جاری کیا ہے امانی میڈیا کے مطابق قومی ترانے کے آخری پکرے عزب کر دیے گئے ہیں جن میں ملک کے سابق پرماروان سلطان کابوس بن سعید کا نام شامل تھا بادشاہی پرما کے تحت ترانہ لوگوں اور قومی پرچم میں کی جانے والی تبدیلیوں سے عوام کو آگاہ کر دیا گیا ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید 71 افراد علاق ہو گئے ہیں جس کے بعد چین بھر میں علاق افراد کی تعداد 2663 ہو گئی ہے چین میں کوٹ 19 سے مزید 71 افراد علاق ہونے کی تزدیق کی جا چکی ہے جبکہ 508 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی کل تعداد 77685 ہو چکی ہے ادھر اٹالی میں کرونا وائرس سے علاقتیں ساتھ ہو گئی ہیں جبکہ چین کے بعد کرونا وائرس جنوبی کوریا میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے جہاں 60 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جس کے بعد مجموعی تعداد 900 کے قریب پہنچ گئی ہے دوسرے طرف عالمی ادارہ سیر و اچ او کے سربرا تیدروس ادانوم گیبری سوس نے دنیا کو کبردار کیا ہے کہ او نئے محلق وائرس کرونا کو پہلنے سے روکنے کے لئے تیار رہے اور اگر یہ ممکنہ طور پر وبائی صورت اکتیار کرتا ہے تو او اس سے نمٹنے کے لئے مستعد رہے کرونا وائرس نے پوری دنیا کی معیشت پر تباکن اثرات مرتب کرنا شروع کیے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور عالمی اسٹاک مارکیٹ سنہ دوہزار سولہ کے بعد بدترین بہران سے دوچار ہوئی ہے امریکی وزارت کارجہ کے ترجمان مورگن اورٹا گوس نے شام کے صوبے ادلب میں انسانی عقوق کی صورتحال کو قابل نفرت قرار دیا ہے اور روس اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ او شامی شہریوں کو تحفظ پرام کریں امریکی ترجمان کے مطابق شامی بہران کا کوئی پوجی حل نہیں ہے جرمنی کے وسطی شہر واکس مارسن میں ایک ڈرائیور نے اپنے کار کائرنے وال کے ایک جلوس پر چڑھا دی ہے جس سے متحد اپراد زکمی ہو گئے ہیں جرمن پولیس نے کار ڈرائیور کو گرپتار کر لیا ہے دوسرے طرف امریکی ریاست ٹیکساس کے مرکزی شہر ایویسٹن میں پائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ساتھ اپراد زکمی ہو گئے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے سیاستدانوں کی جھوٹ اور غلط قبروں پر مبنی مواد کو واضح کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق ایسی ٹویٹس کو شک نارنجی اور سرک رنگ میں دکھایا جا سکتا ہے جبکہ اس کو دیکھنے جاننے کی تعداد کو بھی معدود کر دیا جائے گا آج کے جو گروپن کا یہی پر اخطاب ہوتا ہے آپ سن جاتے رہے گا جرمبر سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہو موسیقی